یہ ہے وہ کمپنی جیسے ہم نے سپیشل پچیس میں شامل کیا تھا وہ پچیس سٹاک جو آجازی کی پچیس سال پورے ہونے پر ہم نے کہا کہ پچیس سال کے لیے آپ کے پورٹ فولی میں ہونے چاہیے نیکس جنریشن کے لیے سمجھ دو گئے ہوں گے آپ سی ای انفو سسٹم یعنی کی میپ مائن انڈیا انیس سو پچانوے میں اس کمپنی نے دیش میں ڈیجیٹل میپنگ کی شروعات کی تھی ماس ساس اور پاس یہ تین ہوئی ان کے مکھی کاروباروں میں سے ہیں آئیے کمپنی کے سی او اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر روحن ورمہ صاحب ہمارا ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل ورمہ صاحب نے سٹین فارڈ یونیورسٹی یو ایس ایس اے الیکٹریکل انجننگ میں بیچلرز کے ڈگری حاصل کی ہے اس کے علاوہ لنڈن بیجنس اسکل سے آپ نے ایم بی ای بھی کیا ہے بیس سال کے آس پاس کا سرکان نبھو ہو چکا ہے اس فیلڈ کا نتی آئے تھے نو اگست کو دیر شام آپ کے سامنے رکھ دوں تیرہ پرسنٹ کی گروہت ریوینیو میں آپ کو نظر آئے گی کام کا جی منافعہ سولہ پرسنٹ بڑھ کر آیا ہے مارجس آدھا پرسنٹ بڑھے ہیں ساڑھے بیانیس پرسنٹ پر پہنچے ہیں اور منافعہ میں بھی بارہ پرسنٹ کی بڑھتے چھتیس کروڑ پر یہاں کھڑا پہنچتا ہوا دکھا ہے ورمہ صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا دھنیواز ہمیں سمیت دینے کے لیے اور اچھے نتیویے پر ایک بار پھر سے آپ کو بڑھائی بھی سٹیڈی گروہت رہی ہے اس تیماعی میں بتائیں سر کیا خاص ٹریگرس رہے ہیں دھنیواز آنیل جی اپنے شو پہ مجھے بلانے کے لیے Thank you sir quarter اچھا تھا سال کی اچھی شروعات ہوئی ہے وہ automotive ہو یا mobility یا consumer tech یا enterprise چاروں میں اچھے طرح سے adoption ہوا ہمارا automotive میں جیسے commercial vehicles electric commercial vehicles and utility vehicles اس میں wins ہوئے بہت سارے اچھے گاڑیاں چاہے وہ xuv 3x0 ہو یا ultraviolet کا premium e-bike ہو یا ampere کی گاڑی یا BYD کے گاڑی ان سب میں go live ہوا iot کا video telematics کا جو solution ہے وہ employee transportation کے لیے adopt ہوا یا mining companies, metal companies and schools میں iot solutions ہوئے ساتھی ساتھ جو corporate world ہے وہاں پہ banks ہو, qr, e-commerce یہاں پہ various analytics یا API کے use cases اچھے سے adopt ہوا اور finally government میں 3D digital twin mapping چاہے وہ ایک east کے شہر ہو east india میں جس میں flood modeling کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا Indian army کا project ایک live گیا UP 112 جو police کا project ہے وہ live گیا تو موٹا ماتھی سب طرح سے اچھے سے business grow کر رہا ہے اور ہمارے products کے adoption ہو رہا ہے steady quarter تھا ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی بڑیا تو یہ ہے آپ کے لیے map my india میں نتیو کا اس دمائی کا trigger اب آئیے تھوڑا آگے ہی بھی بات کریں پورے سال بر کے لیے اب بچے ہو چھے مہینے جو ہیں صرف کس طرح کی growth کی امید رکھی جائیں عدل جی ہم لوگ کا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال اس سال کے بیگننگ میں open order book 1300 کروڑ کا تھا اس کے پچھلے سال 900 کروڑ کا تھا تو growth ہمارا جو revenue کا ہے وہ predictable ہے in the sense کی annual ہو چاہے وہ you know towards the milestone جو ہم نے پولا ہوا ہے کہ تین چار سال میں FY27, FY28 تک ہم ہزار ٹرور کے milestone کو cross کریں گے we are well on track for that and business اپنا open order book کے حساب سے اور new order wins کے حساب سے اچھے سے چل رہا ہے ورم صاحب کی کتنی order book ہے اس وقت اور کتنے نئے آپ نے جوڑے ہیں ابھی اس دیماعی میں اور اگلے چھے مینے میں کیا اور امید رکھی جائے جیسے ہاں جیسے میں نے بولا کہ کئی سارے نئے customers ہمارے ساتھ جوڑے کچھ examples میں نے دیئے آپ کو ویسے ہی funnel بھی جو ہمارا ہے آگے کے customers کے بہت exciting ہے ہر سیکٹر میں in fact ہو رہا ہے ہم نے ایک interesting چیز unlock کیا ہے پچھلے quarter میں جو AI driven data analytics and consulting کیونکہ جو بھی clients ہیں چاہے وہ نیا دکان کھولنا چاہتے ہیں یا نیا برانچ کھولنا چاہتے ہیں ان کو دیکھنے کا من ہے کیا sales projection ہو سکتا ہے اس دکان کا یا کہاں پہ دکان کھولے کیوں کھولے کتنا منافع ہو سکتا ہے ان سب کا جو business analytics اور consulting جو ہمارا ڈیٹا ہے پلس جو AI models ہے وہ جوڑ کے clients کو بہت ڈیٹا ڈریون طریقے سے clarity سے solution مل سکتا ہے تو یہ بھی ایک interesting area گروہ کیا ہے تو specific numbers ابھی maybe too premature to say but overall اگر آپ دیکھیں تو trajectory بہت اچھے سے چل رہا ہے perfect ایک سوال آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ جیسا بھی اولا نے بھی اپنا map launch کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی کچھ controversy competition بھی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کیا واقعی میں آپ کے لیے بڑا competition ہے اور جو کچھ ویوات ہے وہ ختم ہوا ہے دیکھئے mapping جو ہے world over یہ بہت ہی difficult اور serious business ہے سو لوگ ہزار لوگ نے try کیا ہوگا companies نے try کیا ہوگا دنیا میں but map بنانا آسان چیز نہیں ہے بہت time capital ایکسپرٹیز ایکسپیڈیانس 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 ٹریک ریکرڈ لگتا ہے تو آپ فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں globally چار پانچ آٹھی کمپنی دنیا میں جو کی mapping ایریا میں سسٹین کر پائی ہے اور سکسید یا ایون سکسید کر پائی ہے تو اس لئے اور لوگ try تو بلکل کر دیٹا آپ کہیں سے لے بھی لو اس کو جو update کرنا اس کو continuously accurate بنانا اور دسوں جو کسٹمر ہے ان کو اس سے فائدہ دلانا ان کے لئے وہ map کو usable بنانا نہ کی جس ایک particular vertical use case کے لئے تو اور map پائی کوئی بیٹھا ہوئا نہیں ہے کہ اور لوگ آئیں گے تو ہم بس بیٹھے ہوئے ہیں ہم 2D map سے 3D map پہ آگئے ہیں high definition map پہ آگئے real time updating جو 4D map کہتے ہیں اس پہ آگئے ہے value added demographics 3D junction view metaverse تو بہت سارے solutions جو ہے automotive world کے لئے mobility consumer world یا enterprise world کے لئے وہ ہم کر رہے ہیں drone سے 3D digital twin mapping کر رہے ہیں ہم پوری طرح سے indian company بھارتی company ہے تو یہ geospatial guidelines ہیں جو اندین companies کو allow کرتے ہیں کچھ کچھ نیا چیز کرنا تو جو companies جو foreign owned ہیں foreign controlled ہیں وہ بھلائی india میں اپنا business کر رہے ہیں بھلائی بھلائی ان کو سب دکھتے آئیں گی اور ہم بھی تو deep tech innovation کرتے ہیں competition ہم نے بہت سالوں سے دیکھا ہے اور بہت unfair طریقے سے competition نے behave کیا اگر آپ CCI کا reports دیکھو یا اور چیزے دیکھو ہم جھیلا ہے بہت competition کو ہم welcome بھی کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کیسے compete کرنا اور main point ہے customers کو serve کرنا ہے product میں innovation کرنا اس پہ ہمارا focus ہے اور باقی سب دیکھ لیا جائے گا اوکی تو یہ ہے آپ کے لیے پوری طرح سے competition پر رائے پروہن ورمہ سب بہت بہت دھنیوات آپ کا سمجھ دیا آپ نے وستار سے نتیجیو پر بات چیت کی اور آگے کا outlook بھی بتایا جلد آپ سے ہوگی ملاقات اور بچے وی چھے مینوں کے